السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ سورة البقرہ آیت نمبر 69 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور اگر آپ اب تک کہ ہمارے سارے ویڈیو شروع سے و ترتیب سے دیکھنے چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید کے نام سے پہلے لسٹ بنا رکھی ہے وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے و ترتیب سے بہ آسانی مل سکتے ہیں تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذین قیل لهم فانزلنا فانزلنا على الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذین یا مدہ یا مدہ ہو یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو یا مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے فبدل الذین ظلموا ذعا کو پر پڑیں گے ذعا حروف مستعالیہ میں سے ہے حروف مستعالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغط انقض ہے یعنی خوا سوا دواظ غین توا قافضا اس ساتھ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑی جاتے ہیں ظلموا وامدہ وامدہ وہ جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو وامدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے ظلموا قاف کو پر پڑیں گے قاف روف مستعالیہ میں سے ہے حروف مستعالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغط انقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں قاولان واولین واولین وہ جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑیں گے قاولان قاولان غیرہ قاولان غیرہ میں اظہار حلقی ہوگا اس کا قائد یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا یعنی نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنہ کے پڑیں گے اور یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آرہا ہے اس لیہاں پہ اظہار حلقی ہوگا حروف حلقی چھے ہیں حمزہ حار عین حار غین خار قاولان غیرہ غیرہ کو پڑھ پڑھیں گے غین حروف مستعالیہ میں سے ہے حروف مستعالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغت انقض ہے انخاص داد غین تو قافضہ اس ساتھ عروف ہمیشہ ہر حال میں پور پڑھ جاتے ہیں غیرہ غیرہ لذی یالین یالین وہ یا جساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے غیرہ غیرہ کی راہ کو پور پڑھیں گے اس کا قائد یہ ہے کہ راہ کے اوپر زبر پیش آئے تو راہ کو پور پڑھ جائے گا راہ کے نیچے زیر ہے تو راہ کو باریک پڑھ جائے گا یا راہ کے اوپر زبر ہے اسے راہ کو پور پڑھیں گی غیرہ لذی غیرہ لذی یا مدہ یا مدہ وہ یا جساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو یا مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گی غیرہ لذی غیرہ قاف کو پور پڑھیں گے قاف روف مستالیہ میں سے ہے روف مستالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغت انقض ہے یعنی خاص و دود غینط و قاف زوا اس ساتھ روح ہمیشہ ہر حال میں پور پڑھے جاتے ہیں غیرہ یا مدہ یا مدہ وہ یا جساکن اس سے پہلے زیر ہو یا مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے قیل لہم فانزلنا لہم فانزلنا میں اظہار الشفوی ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار الشفوی ہوگا یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے لہم فانزلنا لہم فانزلنا فانزلنا میں اخفہ ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلکی حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفہ ہوگا اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلکی حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے اس لیہاں پہ اخفہ ہوگا اور اس اخفہ کو اخفہ حقیقی کہتے ہیں اور حروف اخفہ کلپندرہ ہی فانزلنا فانزلنا علی مدہ علی مدہ علی مدہ ہمیشہ مدہ ہوتا ہے علی مدہ سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے علی مدہ کو ایک علی مدہ کے برابر کھینج کر پڑھیں گے فانزلنا علی اللہ یا مدہ یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو یا مدہ کو ایک علی مدہ برابر کھینج کر پڑھیں گے علی اللہ ظلم زعا کو پر پڑھیں گے زعا حروف مستعالیہ میں سے ہے حروف مستعالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغ تنقض ہے یعنی خاص صاد دود غینط قافض یہ ساتھ روح ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھیں جاتے ہیں ظلم وامدہ وامدہ وہ جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو وامدہ کو ایک علی مدہ کے برابر کھینج کر پڑھیں گے ظلم رجزم را کو باریک پڑھیں گے اس کا قائدہ یہ ہے کہ را کے بر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا یا را کے نیچے زیر ہے اس لئے را کو باریک پڑھیں گے رجزم جیم قلقلہ ہوگا جیم عروف قلقلہ میں سے ہے عروف قلقلہ پانچ ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے یعنی قاف توب جیم دال جب یہ حروف ساکن ہوں یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے یعنی آواز میں ایک جنبش پیدا ہوگی رجزم 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 من السمائی رجزم من السمائی میں ادغام معلغنہ ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا لام و رام ادغام بلا غنہ ہوگا اور یومنوں کے چار حرفوں میں نہیں یعنی یا واؤ میم نون ان چار حرفوں میں ادغام معلغنہ ہوگا اور یہاں تنوین کے بعد یومنوں کے چار حرفوں میں سے میم ہے آرہا ہے اس لیہاں پہ ادغام معلغنہ ہوگا رجزم من السمائی من السمائی میں مد متصل ہے مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو مد متصل میں حفظ کی روایت میں صرف توسط ہے اور توسط کی مقدار دو علف ڈھائی علف اور چار علف ہے من السمائی من السمائی بما کانو علف مدہ علف مدہ علف مدہ مدہ ہوتا ہے علف سے پہلی ہمیشہ زبر ہوتا ہے علی مدہ کو ایک علف کے برابر کھینٹ کر پڑیں گے بما کانو بما کانو وامدہ وامدہ وہ جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو وامدہ کو ایک علف کے برابر کھینٹ کر پڑیں گے کانو یف سقور قاف کو پر پڑیں گے قاف علف مستعالیہ میں سے ہے علف مستعالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصا زغت انقض ہے یعنی خوا صاد داد غین تو قاف ضاب اس ساتھ روح ہمیشہ ہر حال میں پر پڑی جاتے ہیں یف سقون یف سقون میں مد عارض وقفی ہوگا مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سقون وقف کی وجہ سے ہو مد عارض وقفی میں تمام قرآ کے نزدیک طول توسط قصر تین جائز ہیں لیکن اس میں طول کرنا اولا ہے پھر توسط پھر قصر طول کی مقدار تین علف پنچ علف توسط کی مقدار دو علف تین علف اور قصر کی مقدار ایک علف ہے یف سقون فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذین قیل لهم فانزلنا فانزلنا على الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظیم موسیقی موسیقی موسیقی